جب ایک خاتون مردوں کے درمیان ایک شاپ بناتی ہے تو مشکلات تو بہت زیادہ ہوتی ہے لوگ بے وجہ آتے ہیں پوچھتے ہیں مطلب ان کو لینا دینا کچھ نہیں ہوتا بس آ جاتے ہیں ان کے ساتھ توڑا سٹرک رہنا پڑتے ہیں پھر لوگ آپ کی عزت بھی کرتے ہیں اور سوسائیٹی میں بھی آپ کو مطلب اچھے مانتے ہیں اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ مارکیٹ میں نہیں بیٹھ سکتے آپ آن لائن کاروبار پر آ جائے آن لائن آپ کو بہت زیادہ اپورچنیٹی ملتی ہے میرا نام ماریہ بنگش ہے میرا تعلق زلہ کرم سے ہے میں نے آر ایم آئی سے ایم بی بی ایس کی پڑھائی کی ہے میں نے دوہزر سترہ سے یہ کاروبار سٹارٹ کیا اس کے بعد میرے کاروبار کو ٹک ٹاک کی وجہ سے بہت بڑا بوسٹ اپ ملا یہ بزنس میں تعلیم مکمل کرنے سے پہلی کر رہی تھی شوق تھا مجھے پہلے سے ڈیزائننگ اور کپڑوں کا لیکن میڈیکل میری امی کی شوق تھا کہ مطلب وہاں سے پڑھائی کرلوں لیکن فیملی پریشر کی وجہ سے میں نے میڈیکل کی پڑھائی لی لیکن اس کے بعد میں اس فیلڈ میں سلولی انسٹرگرام پہ ویڈیوز پوسٹ کر رہی تھی لیکن وہاں پر جب میری تعلیم مکمل ہو گئی تو پھر میں نے اس فیلڈ کو چھون لیا میں اپنی فیملی کے لیے کپڑے بنا دی تھی ان کے لیے جو بنا دی تھی وہ میں انسٹرگرام پہ ڈال دی تھی لیکن کچھ مطلب خاص ویوز نہیں آ رہی تھی میری بائی نہیں کہا ٹک ٹاک ڈاؤنلوڈ کر لو اور اس میں ویڈیوز اپلوڈ کر دو میں نے ٹک ٹاک کے آئی ڈی بنائی اور ویڈیوز اپلوڈ کرنا سٹارٹ کر دی اس میں میری ویڈیوز وائرل ہو گئی مطلب بہت زیادہ لوگوں نے ایک ہی رات میں دیکھی وہ ویڈیوز اور اس کے وجہ سے میرے انسٹرگرام بھی بوسٹ اپ ہو گیا یہ 2019 کی بات ہے اور اس ساتھ ساتھ میں میرا ٹک ٹاک بھی اور آرڈرز بھی آنے لگے تب سے میرا اکاؤنٹ بھی بہت اچھے چل رہا ہے اور مطلب اچھے خاصی کمائی ہو رہی ہے میرے ساری جو آرڈرز ہیں وہ سارے انٹرنیشنل ہیں باہر ملک یو ایسی یو کئی کینیڈا آسٹریلیا نیدر لینڈ موسٹلی نیدر لینڈ کی بہت زیادہ ہے ہر کانٹریز کے ہے لیکن ان کانٹریز کے بہت زیادہ آرڈرز آتے ہیں سٹارٹ میں تو بہت زیادہ مشکلات تھی لیکن فیملی نے سپورٹ کیا بائی بہنوں نے بہت زیادہ سپورٹ کیا تو اس وجہ سے مطلب تکلیف زیادہ نہیں ہوئی لیکن سوسائٹی کی وجہ سے بہت زیادہ مشکلات مجھے پیش آئی لوگ جو تھی مطلب بازار میں گومتی تھی آتی تھی دکانداروں سے پھر لوگ مطلب عجیب نظروں سے دیکھتے تھے مطلب ایسے کہ بازار میں ایک عورت آتی ہے سودا لیتی ہے تو پھر مطلب گندی نگاہوں سے دیکھتے تھے کچھ اچھے لوگ بھی تھی بہت اچھے رسپیکٹ فول جب ایک خاتون مردوں کے درمیان ایک شاپ بناتی ہے تو مشکلات تو بہت زیادہ ہوتی ہے لوگ بے وجہ آتے ہیں پوچھتے ہیں مطلب ان کو لینا دینا کچھ نہیں ہوتا بس آ جاتے ہیں اور کڑے ہو جاتے ہیں دیکھتے پھر چلی جاتے ہیں مجھ بھی بہت زیادہ انکمفرٹیبل فیل ہوتا تھا ان لوگوں سے لیکن ابھی ان کے ساتھ ڈیل کرنا سیکھ لیا آپ کوئی آتا ہے کچھ آئیے یہ آپ کے لیے نہیں ہے اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو ہم آرڈر نہیں لیتے ہیں ان میں سے لے لی ورنہ آپ جائے تو مطلب ابھی ہینڈل کرنا توڑا سیکھ لیا ان کے ساتھ توڑا سٹرک رہنا پڑتا ہے پھر لوگ آپ کی عزت بھی کرتے ہیں اور سوسائیٹی میں بھی آپ کو مطلب اچھے مانتے ہیں جو گھر میں بیٹھتی ہے جو ایڈیوکیٹڈ نہیں ہے مطلب بہت کم پڑی لی کی ہے وہ آج ہے ان چیزوں کی بہت ڈیمانڈ ہے مارکیٹ میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ مارکیٹ میں نہیں بیٹھ سکتے آپ آن لائن کاروبار پہ آ جائے آن لائن آپ کو بہت زیادہ اپورچنیٹی ملتی ہے تو آپ کو آن لائن جتنی بھی آپ کو ہاتھ کی کام آتے ہیں آپ کی گھر میں کسی کو آتے ہیں آپ کی پڑوسی میں آتے ہیں آپ ان سے لیا کریں اور آن لائن پوسٹ لیا کریں ان سے آپ کی گھر کی کمائی بھی ہوتی رہی گی اور آپ کی مطلب ڈیلی روٹین بھی چلتا رہے گا موسیقی